نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز و جل فی الکلام المجید والفرقان الحمید و سلام علیه یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعث حیع قال اللہ تعالی عز و جل فی مقام آخر و السلام علیه یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعث حیع قال اللہ تعالی عز و جل فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں عاشقان رسول تاجر ملاد کمیٹی جنہوں نے حضورت آئیدار کائنات صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک و سلمہ قیامت کی خوشی کے اوپر یہ عظیم الشان محفل پاک کا یہ گل دستہ سجایا ہے اللہ رب زلجلال عاشقان رسول تاجر ملاد کمیٹی کے ہر رکن کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ڈیرہا عصا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر ایک کارکن کو حضورت آئیدار کائنات کی پکیس سچی غلامی اور محبت عطا فرمائے وقت انتہائی مختصر ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ احباب کو درود و سلام نہیں آتا آپ کو سبحان اللہ نہیں آتی لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہاں سے لے کر وہ آخری بندے تا جو جو پنداز زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے لے کے آیا ہے وہ ذرا اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے جون کر محبت اور عقیدت کے ساتھ حضورت آئیدار کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نظر آنا بیش کیجئے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا فضل رہ بلعولہ اور کیا چاہیئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا جس جس کو لوگوں نے میرے آقا کریم کا صدقہ ملی ہے جس جس کو وجود میرے اللہ نے اپنے حبیب کا صدقہ آدھا فرمایا ہے وہ ذرا اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر اپنی حاضری پیش کیجئے نہ ذرا کہئے نہ کہ فضل رہ بولے ہاں لارے شرم آئیے نہ یہ کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہے یہ مدینہ کے تائج دار کا ذکر ہے جن کو اللہ رب بید الجلال نے کل کائنات کے لئے رحمت اللہ العالمین بنا کر بیجا ہے وہ اللہ کا آخری نبی جن کو اللہ تعالی نے ختم نبوت کا تاج ادا فرمایا ہے اس ختم نبوت والے نبی کے لئے اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے نہ کہ فضل رہ بولے ہاں لارے اور دامانے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامانے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامانے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے فضل رہ بولے اولا اور کیا چاہیے آخری بار صدا لگائے فضل رہ بولے اولا کیا بات مل گئے مصطفیٰ سب سے پہلے حضورت آئدار کا ایناس صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلمہ کی اس ملاغی محفظ کے اندر آنے والے حضور کے غلامہ سنو جو میں نے آئیت مقدسہ پڑھی ہیں سب سے پہلے جو میں نے آئیت مقدسہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْغَ سُحَيَّ قرآن نے سب سے پہلے حضرت یحیٰ علیہ السلام کی ولادر کو بیان فرمایا ہے قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ جس دن حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اس دن کے اوپر بھی سلامتی ہو جس دن دنیا سے اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلامتی ہو اور قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے پھر بھی ان کے اوپر سلامتی ہو ایک آیت مقدسہ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود گفتگو کرتے ہیں اللہ کے قرآن نے بول کر اس کی ترجمانی کی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِدُ وَيَوْمَ عَمُودُ وَيَوْمَ عَوْبَ سُحَيَّ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اس دن پر سلامتی ہو جس دن میں دنیا کے اندر آیا ہوں اور اس دن پر بھی سلامتی ہو جس دن میں دنیا سے اٹھایا جاؤں گا اور پھر اس دن کے اوپر بھی سلامتی ہو جس دن قیامت والے دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا یہ دو ولادیں بیان ہوئیں اس کے بعد اور بہت سرے انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جن کے وضائطیں بیان ہوئیں لیکن اب آتے ہیں حضور لجبال کریم نبی علیہ السلام کی ولادت کی طرف محبت سکھیں سبحان اللہ جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا کریم کی جب باری آئی میرے آپ کے حضور لجبال نبی کریم کی تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اٹھائے جائیں گے چلے جائیں گے قرآن نے صرف آنے کی بات کی ہے محبت سکھیں سبحان اللہ اللہ کریم کا قرآن ارشاد فرماتے ہیں قد جہا اکم من اللہ نور اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہو اللہ کا نور قد جہا اکم من اللہ نور و کتاب ام مبین ایک تو اللہ کا نور آ گیا ہو دوسرا اللہ کی طرف سے روشن کتاب آ گئی ہے تمام مفسرین اکرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اس نور سے مراد آمینہ کا لال جب دنیا میں آیا ہے اس نور سے مراد آمینہ کا لال ہے عبداللہ کا درہ یتیم ہے میرے اور آپ کے لجبال کریم آگا ہے اس نور سے مراد سوالا کم بیا کے سردار وہ نور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہی ببارک وصل لما ہے اور کتاب سے مراد وہ نور تائیدار کائنات کے سینہ یا دہر کے اوپر نازلونے والی بے مثل و بے مثال اللہ کا قرآن مجید ہے تمام مفسرین اکرام نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے نور سے مراد کائنات کا تاجدار مدینہ ہے کتاب سے مراد آپ کے اوپر نازلونے والی کتاب ہے لیکن آئیے نہ ہو نور کے علاموں تھوڑا سا آپ کو پیچھے کی طرف لے کر چلتا ہوں نور نور کو اللہ نے تخلیق کیا ہے نور کو اللہ رب دل جنال نے پیدا کر فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا حضرتِ عربال من ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں حضور کو میں نے فرماتے ہوئے سنا حضور نے ارشاد فرمایا اِنِّ اِدَ اللَّهِ مَقْتُوبُنْ وَإِنَّا آدَمَاوْ لَمُنْ جَدِلُونْ فِدِّينَ تِهِ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام سنو میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین دکھا جا چکا تھا جس وقت حضور تاجدارِ کائنات فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین دکھا جا چکا تھا وَإِنَّا لَمُنْ جَدِلُونْ فِدِّينَ تِهِ جب حضرتِ عادم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا آونا میرے حضور کے غلاموں اگلی عدیث مبارکہ کی طرف سکتے ہیں نشرتیم کے اندر یہ عدیث پاک موجود ہیں حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضروں کے رضی کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا مال آپ پر قربان ہو جائے میری ماں پر قربان ہو جائے میرے والدین آپ پر قربان ہو جائے سوالی ایک سوال لے کر آیا ہے میرے آقا نے فرمایا بول کیا کہتے ہیں میرے غلام حضور کے غلام نے ارض کی یا رسول اللہ سوال یہ ہے یہ ارشاد فرمائیے نہ سب سے پہلے اللہ ربیز الجلال نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام جب آسمان نہیں تھا یہ لوہ کلم نہیں تھے یہ زمین و زمن نہیں تھے سوال آگم بھی آنی تھے یہ کائنات کا جراغہ نہیں تھا یہ کائنات کا گلدستہ نہیں تھا سب سے پہلے اول ہمان خلق اللہ نور ہی سب سے پہلے اللہ ربیز الجلال نے تیرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا ہے سب سے پہلے اللہ ربیز الجلال نے تیرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا ہے اس لجبال نبی کی آمد کے اوپر ہم جنڈیاں کیسے نہ لگائیں یہ سجاوٹیں کیسے کیوں نہ کریں جن نبی کی آمد کی وجہ سے اللہ رب بیض الجلال نے ہمیں یہ رونکیں عطا فرمائی ہیں والدین عطا فرمائے ہیں اس لجبال نبی کی آمد کے اوپر اللہ رب بیض الجلال یہ کائنات کا گلدستہ سجایا ہے ہم ان کی ولادت کے اوپر یہ جنڈیاں لگا کر یہ سجاوٹیں کر کے اب اس لیے گلی گلی محلہ محلہ محفل ملا سجاگر حضور کے غلاموں کو بتاتے ہیں کہ فضل را بولے اولا اور کیا فضل را بولے اولا اور آؤ نا میرے حضورہ کا کریم کا غلاموں بس اگلی بات کی طرح پڑھتا ہوں جس شہر کے اندر میرے آقا کریم آئے ہیں اللہ رب بیض الجلال نے جس شہر کے اندر اپنے محبوب کو نازل فرمایا ہے اس شہر کی رب بیض الجلال نے قسم اٹھائی ہے اللہ کا قرآن شاہد فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم اللہ سونے تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں گئی اس لیے کہ وہاں پر زمزم ہے اس لیے کہ وہاں پر کعبہ محزمہ ہے اس لیے کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے اس لیے کہ وہاں کے اوپر سبا مروا ہے وہاں پر آمینہ کا لال موجود ہے سامین دیوکار پھر اللہ رب بیض الجلال نے قابہ دل محزمہ کی قسم کیوں نہ کھائی سمسم کی قسم کیوں نہ کھائی مقام ابراہیم کی قسم کیوں نہ کھائی وہاں رب بیض الجلال کائنات والوں کو آپ کو مجھے بتا دینا چاہتا ہے میں نے اگر قابے کو عزتیں اتا فرمائی ہے آمنہ کے لال کا صدقہ اتا فرمایا ہے میں نے اگر زمزم کو عزتیں اتا فرمائی ہے اپنے حبیب کا صدقہ اتا فرمایا ہے اگر میں نے مقام ابراہیم کو عزتیں اتا فرمائی ہے اپنے حبیب کا صدقہ اتا فرمایا ہے اگر میں نے سبا مروا کو یہ عزتیں اور شانیں اتا فرمائی ہے میں نے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ تا فرمایا محبت سے کہیں سبحان اللہ جس بندے کو لطف آ رہا ہے حضور کی شان کو سن کر وہ درہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ رب دل جلال نے مکہ کی قسم اللہ رب دل جلال نے قابے کی قسم نہیں کھائی اس سے پتا جلا اللہ کا حبیب قابل سے افضل اللہ کا حبیب قابل سے افضل اللہ کا حبیب زمزم سے افضل اللہ کا حبیب مقام ابراہیم سے افضل اللہ کا حبیب اللہ کا حبیب صفا مرواز سے افضل جب کائنات کے اندر آنے والا آمنہ کا لال ان جگوں سے افضل ہے پھر ساری کائنات سے برتر و بالا بنا کر اللہ نے اپنے حبیب کو نادل فرمایا یہی بات تاجدار ابریلوی آلہ حضرت الشاہ امام محمد رضا خانفاز ابریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے کناف برماتے کے سب سے یہ وہ ناد ہیں جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اگر اس ناد کے اوپر اس پہلے شیر کے اوپر آپ کے زبان نہ کھلے تو پھر اللہ یافظ ہے تمامی احباب اللہ کے حبیب کیامت کے اوپر خوشی کا ادار کرتے ہوئے اور اپنی زبان کو ذکر مصطفیٰ سے سجاتے ہوئے اس شیر کا پھر ذکر دیں کیجئے کہ سب سے لا ہوا لا ہوا سب سے پا لا ہوا لا ہوا جب حضرت آئے دار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ کا نور جنابِ عبداللہ کے پشت سے جب رحمِ آمِنہ میں آیا اللہ اکبر جنابِ سیدہِ آمِنہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کے جسمیں اتحر سے خوشبو آنے لگی جنابِ عبد المطلب کہنے لگے اوہ آمِنہ تُو نے عرب کا تستور توڑ دیا ہے اس لیے کہ تُو نے خوشبو لگانی شروع کر دی تُو نے سوق منانا چھوڑ دیا ہے حضرتِ سیدہِ آمِنہ کہنے لگی اے عبد المطلب میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی میں نے کوئی اتر نہیں لگائی اور نہ میں نے اس عرب کے تستور کو توڑا ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ بات کہہ دینا چاہتی ہوں کہ جب سے آپ کے بیٹے کا نور اس کی پشت سے میرے رحم میں آیا ہے اللہ نے میرے جسم کو پاک اور شباب فرما دیا اللہ نے میرے جسم سے خوشبو کو جاری اور ساری فرما دیا ہے اس لجبال نبی کیامت کے اوپر ہم خوشی کیوں نہ منایں ہم پھر کیوں نہ کہیں گے سب سے لا ہوا لا سب سے بہا آپ احباب تنگ تو نہیں ہو رہے جس بندے کو مزا رہے ہیں وہ دور کی بات سنتے وہ آت کھڑا کر کس بات کا اظہار کر دے پھر طرح مل کے کہا دیجئے نہ کہ سب سے لا 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 ما سب سے بہا لا حضرت عثمان بن نبی آس کی والدہ مہترمہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی میں سیدہ آمینہ کے پاس موجود تھی اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا ستار اسمان سے ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہے ہیں گویا ہوں میرے سر کے اوپر آ جائیں گے حضرت عثمان فرماتے ہیں میری والدہ مہترمہ فرماتی ہیں لیکن جب سرکار کا نور جب اس کا نزول ہو چکا جب سرکار کا نور زمین کے اوپر آ چکا اللہ کی عزت کی قسم ستی سیدہ آمینہ کے پاس جتنی بھی اشیاء تھی اور جن جن اشیاء کو میری آنکھوں نے دیکھا اللہ نے اپنے حبیب کے نور کی وجہ سے ساری اشیاءوں کو روشن اور منور فرما دیا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی آمد ہوئی اللہ نے پوری قائنات کو آپ کے نور سے روشن فرمایا ہے بلکہ میں اگر یوں کہوں تو بات بے جانا ہوگی کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے روشنائی عطا فرمائی ہے جناب اسسیس علیہ السلام کو حکومت آپ کی زمانہ آپ کا ہے لیکن حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے جناب سلمان علیہ السلام زمانہ آپ کا حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے زمانہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا حکومت جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمانہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا حکومت میرے مصطفیٰ کریم کی لیکن جب حضورت آئیتار کائنات کا نور مبوس ہو جگا اللہ رب دل جلال نے پوری کائنات کو اپنے حبیب کے نور سے روشن اور منور فرما دیا پھر ذرہ مل کے کہیے نہ کہ سب سے سب سے باہا حضورت آئیتار کائنات کے علاموں آخری بات امام ابن حجر اسکالانی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ بات انعمت القبرہ کے اندر لکھی ہے آج یہ جنیاں یہ ٹینٹ سروس یہ ساؤنڈ سسٹم یہ سٹیگ یہ بھولوں کی پتیاں یہ لائٹیں یہ کم کمیں یہ میں اور آپ نے سجائے ہیں امام ابن حجر اسکالانی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے آپ نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کول ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو حضور کے ملاد کی محفل کے لیے ایک در ہم خرج کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کان رفیق بھی جلنا کل قیامت والے دن وہ حضور کا غلام میرے ساتھ جنت کے اندر دوستی کے آلت میں ہوگا پھر آپ نے دوسرا کول ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ قَالَ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مَنْ عَزَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ فَقَدْ اَحْيَ الْإِسْلَامِ آپ نے فرمایا جناب عمر نے فرمایا ہے جس نے حضور پاہدار کائنات کے ملاد کی تعظیم کی محافظ سجائی آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے اور آپ کے ذکر کی محافظ کو سجایا ہے آپ نے فرمایا گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے پھر آپ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کول کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جس نے حضور کی محافظ حضور کے ملاد کی محافظ کو سجایا ہے گویا وہ غزوہِ بدر کے اندر شامل ہوا ہے غزوہِ ہنین کے اندر شامل ہوا ہے پھر جب بارئے مولا مرتضا کی آپ نے فرمایا کہ ملات پڑھنے والا جس نے ملات کی تعظیم کی ہے جب وہ دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا اور قیامت والی جن جب ستا قلام جس نے حقیقتاً حضور سے وفاداری کی ہے مولا کھنات فرماتے ہیں ملادی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا بس آخر میں ایک شیر مولا کائنات کا شاکر رضا قادری صاحب نے مولا کائنات کی منقبت پڑی ہے میں ایک شیر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں اے کوئی احباب مجمع سے نعرہ مار دے تاکہ پتہ چلے کہ آپ احباب سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے گا اللہ اکتر یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبے لبے یا رسول اللہ لبے لبے علماء اہل سنہ زندہ بات بسم اللہ منقبت آپ نے بڑے زوق سے سننی ہے ایک ہی شیر پڑھوں گا میں نتخان نہیں ہو یہ سب آپ جانتے ہیں لیکن انشاءاللہ عزیزہ آپ دل کے کانوں سے سننے کے مزا آ جائے گا میموری دہا ہے علی دہا ہے میموری دہا ہے علی دہا ہے میرا پیشوہ علیہ میرے پیر دہا ہے سوالی دنیا دہا ہے میموری دہا ہے علیہ میرا پیشوہ علیہ میرے پیر دہا ہے سوالی دنیا دہا ہے میموری دہا ہے علیہ میرا پیشوہ 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 علیہ مونا اللہ عدری ملانگ اور حضور کا غلام سست نہیں بیٹھ سکتا جن سے آبا نے حضور کی زیارت کی ہے انہوں نے بھوکے پیٹ جنگے لڑی ہیں کیوں بد دعا کا مکھڑا سہنے نظر آ رہا تھا اس لیے آج ہمیں اگر بد دعا کا مکھڑا نظر نہیں آ رہا لیکن ذکر مصطفیٰ اور ذکر مرتضیٰ ہمارے دلوں کے اندر موجزن ہے اس ذکر کو اپنے روح کا غذا بناتے ہوئے ذر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ باہے تو من یا نام مولا علین مولا مولا جد محمد مولا او دا یلیے میں مری دہا یلیدہ آخری زدہ لگائے نہ کہ میں مری دہا یلیدہ میں مری دہا یلیدہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ نے جس کو ہاتھ عبیب کا صدقہ عطا فرمائے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے کنارے کا جواب دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت